اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اسلامت رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو خوش بخت ہیں خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اللہ کے مہمان بڑھنے آپ جا رہے ہیں مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا کیجئے گا بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ احرام کون سا لینا چاہیے لٹھے والا لے یا تولیے والا لے کون سا پہنا چاہیے موسم کے اکورڈنگ ہمیں گائیڈ کر دیں ملٹیپل لوگوں نے یہ کوسٹنز پوچھیں تو میں بہت سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہوں وہاں پہ موسم کی نویت مختلف ہو سکتی ہے مگر جہاں آپ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ گرمی کا موسم ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا وہاں پہ گرمی کا موسم ہے اور بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخت موسم برداشت کرنے کے متعمل نہیں ہو سکتے بیکوز ان کا پہلے اس طرح کا پریکٹیکلی فیزیکلی ایکسپیننس نہیں ہوتا ہے تو اب جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں تو ان کو ریشز ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے پرابلم فیز کرنا پڑ سکتے ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے بھئی دیکھیں جو لٹھے والا ہوتا ہے نہ احرام لٹھے والا وہ جسم کے ساتھ گرمی میں چپک جاتا ہے چپک جاتا ہے اور اس سے ریشز ہونے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں میں ذاتی طور پر آپ کو مشورہ دوں گا اچھی کوالٹی کا حرام لینا ہے اس معاملے میں آپ نے پیسے بچانے کے کوشش نہیں کرنی اور ایک نہیں دو حرام آپ کے پاس ہر وقت ہونے چاہیے ایک نہیں دو حرام حتیٰ کہ جب آپ نے سفر کرنا ہے یعنی آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ پلین میں جیسے انٹر ہوں گے آپ کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوگا جسے ہینڈ کیری کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایک حرام ہونا چاہیے خدا نہ خاصتہ کسی سیچویشن میں سفر میں آپ کو ضرورت پڑ سکتے ہیں بزرگ بڑے ہوتے ہیں کموڈی یوز کرتے ہوئے جسم نہ پاک ہو گیا احرام نہ پاک ہو گیا چینج کر لیں سوتے ہوئے سو طرح کی ایشوز ہو سکتے ہیں اسی طرح جب آپ نے حج کے پانچ آئیام میں وہاں پہ جانا ہے تو آپ کے پاس ایکسٹرا احرام عورتوں کے پاس ایکسٹرا کپڑے لازمی ہونے چاہیے آپ نے دیکھیں اڑائی تین دن وہاں پہ حالت احرام میں گزارنے ہیں گرمی ہے تپش ہے موسم کی تو نویت کے حوالے سے دیکھیں گرمی ہے موسم اور سخت موسم ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ حرام کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے پڑ سختی نہیں پڑنی ہی پڑنی ہے اس لئے آپ کے پاس ایکسٹرا احرام لازمی ہونا چاہیے اب آپ کے پاس احرام کون سا ہونا چاہیے تولیے والا اپنے احرام لینے ہیں اور اچھی کوالیٹی والا لینے ہیں تولیے والے جو احرام ہیں ان کی بھی چھ سات کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ آپ لو کوالیٹی لیں گے وہ بھی پرابلمیٹک ہوگا اور ایسے سٹف میں ہو کہ جو سخت گرمی میں آپ کا جسم ہی جلنا شروع ہو جائے ایسا بھی آپ نے اچھی کوالیٹی والا لے بہترین لیں سوفٹ والا آپ نے لینے ہیں کون سا والا لینے ہیں سوفٹ والا لینے ہیں خواتین جو اپنے کپڑے لے کے جائیں وہ بہتر سوشتی ہیں خواتین تو ویسے بھی ایکسپرٹ ہوتی ہیں کپڑوں کے معاملے میں کہ ہم نے وہ کپڑے لے کے جانے ہیں جو گرم تپش والے موسم میں بھی آپ کے لئے کمفرڈیبل ہو سکے موٹے کپڑے نہیں لے کے جانے ہیں یا اس طرح کے نہیں لے کے جانے ہیں جو جلن خدانہ خاصتہ جسم جلنہی شروع ہو جائے اس طرح کے کپڑے شپڑے نہیں لے کے جانے ہیں اور اچھی کوالیٹی کے کپڑے لے کے جائیں آپ دیکھیں کبھی کبار جانا ہوتا ہے اچھی کوالیٹی کے کپڑے خواتین لے کے جائیں اور مرد حضرات بہترین کوالیٹی کے دو احرام اور تولیے والا آپ نے لے کے جانے ہیں لٹھے والا جب آپ نیچے وہ باندیں گے رش ہوگا پیدل بھی چلنا پڑے گا اور کافی سفر بھئی آپ نے پیدل کرنا ہے وہ مشقت والی عبادت ہے سی دی سی بات ہے تو اللہ نہ کرے وہ پھر جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے ریشز ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جب رشز ہوتے ہیں تو بھئی بڑی پرابلم ہو جاتی سی دی سی بات چلا نہیں جاتا کچھ بیچارے حاجی موٹے ہوتے ہیں نیچرلی مطلب فیزیکلی ان کی سیٹویشن اس طرح کے ہوتی ہے کہ وہ موٹے ہوتے ہیں اب ان کے جسم سے جب اس طرح کے رشز کا ایشو ہو جاتا ہے نا ٹانگوں پہ رشز ہو جاتے ہیں ہلا نہیں جاتا چلا نہیں جاتا لیٹا نہیں جاتا جب ایک ٹانگ کے ساتھ دوسری ٹانگ تچ بھی ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو ریاللسٹک ہیں جو فیزیکلی اللہ نہ کرے وہاں پہ کسی کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اور ایسا ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں خود یہ چیزیں میری ایبزرویشن میں بھی ہیں تو اس لیے خدا رہا میں موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں بھئی جب دس میں بھی ہوش ہو گیا تھا جب شیطان کو کنکریاں مار گیا ہم واپس آ رہے تھے ریشز کی وجہ سے اتنی تقلیف میں تھا کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی تھی تو شورٹ سی بات یہ ہے بھئی کہ آپ نے اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا اچھی کوالٹی کا بہترین کوالٹی کا آپ کے پاس دو احرام ہونے چاہئے ٹھیک ہے اور اللہ نہ کرے اگر ریشز ہو گئے یا احرام کی وجہ سے چلنے میں پرابلم ہو گیا تو بھائی پھر اللہ نہ کرے تقلیف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے غسلہ رکھنا ہے حمد نہیں ہار نہیں اللہ مدد کرنے والا ہے آپ اللہ کے لئے گئے ہو اللہ کے مہمان ہو تو اس لئے اللہ سنیا پیدا فرمانے والا آپ تو بڑی سہولتے ہیں حج بدل گیا پہلے والی مشکتیں تو رہی نہیں نہیں گئی ٹھیک ہے دن بڑا رکھنا ہے جگر گردہ بڑا رکھنا ہے حوصلے کے ساتھ حج کرنا ہے مگر یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے کپڑے اچھی کوالٹی کے احرام ہونے اب مردوں نے جو گیارہ اور بارہ زنی حجہ کو کنگریہ مارنی ہے تو وہ کپڑوں میں ہی مارنی ہے سادہ احرام تو ہونا نہیں ہے تو وہ اپنے سوٹ بھی لے کے جائیں اچھی کوالٹی والے لے کے جائیں چپل اچھی کوالٹی کے ایکسٹر چپل لے کے جائیں اب مجھے فرض کریں مینہ میں عرفات میں مزلفہ میں کسی کا چپل ٹوٹ جاتا ہے اس کے پاس دوسرا بھی نہیں ہے پتھریں کنکر ہیں پیدل بھی چلنے حالت احرام میں بھی ہیں آپ کے فیملی بھی ہے بزرگ بھی ہیں مجھے سمجھا دیں کہ پھر وہ چپل کہاں سے لے گا ایک چپل آ کر پاؤں کا ایک چپل ٹوٹ گیا اب وہ کہاں سے لے گا شاپ بھی نہیں ہے مارکٹ بھی نہیں ہے کوئی کنوینس بھی نہیں ان دنوں تو ویسے مکہ مقرمہ میں ٹرانسپورٹیشن میں پبندی ہو جاتی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے ایکسٹر لے کے جائیں بہترین لے کے جائیں یہی تو ہم نے حاج پہ جانے سے پہلے چیزیں سیکھنی ہیں یہی تو حاج کی ٹریننگز میں ہم نے سیکھنی ہے اس لیے سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بہترین کوالٹی کا حرام بہترین کوالٹی کا چپل اور بہترین کوالٹی کے ساتھ آپ نے خود بھی جانا ہے اور بہترین کوالٹی کا وقت سپینڈ کرنا ہے نہ ادھر نہ ادھر نہ شاپنگ نہ ادھر ادھر فضول وقت ہم نے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے دامن بھار کے واپس لوٹنا ہے انشاءاللہ عزیز آپ نے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے آپ اپنے حج پہ جانا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت دن خوبصورت مجھ گناہگار کو بھی نصیب فرمائے جب ہم حالت احرام میں جانا میں مکہ تل مقرمہ جائیں پھر وہاں سے جانا میں مدینہ تل منورہ اور وہ خوبصورت وقت اللہ لائے جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری پیغمبر حتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہو مواجہ شریف پہ حاضر ہو کر باعدب انداز میں قصرت کے ساتھ روزہ السلام میں پیش کر سکوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھ گناہگار کو دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ